اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مار چینل ہوم سویٹ ہوم اسمہرہ سی او ایم آئی آرے سمہرہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب بلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میری بھائی کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی ہے بیٹی ہوئی ہے پیدا تو یہ کچھ کلپ میں نے بنایا تھے کافی ٹائم پہلے میں نے یہ بنایا تھے لیکن جو ہے پھر اور میں نے شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ تو اب میں روٹین میں ولوگز بنانا شروع میں نے دوبارہ سے کر دیئے تو پھر میں اندر میں سوچا کہ میں آپ لوگوں سے یہ چیز بھی شیئر کر دوں اور یہاں پر سکینہ بہت خوش تھی کیونکہ ہمارے گھر پہ اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے بیبی دیا تھا اور پھر میں نے رستے میں سے مٹھائی لے کر اور پھر میں اپنی بھاپی سے اور بھائی سے ملنے کے لیے آگئی تھی یہاں تو سکینہ کو بھی لیا اور بہنی کی بیٹی وہ یہاں آئی کیونکہ بہن تو جو تھی میری بڑی باری سسٹر تو وہی راز سے یہاں پر تھی اور لیکن میں جو ہے نا مجھے بھائی نے کہا تھا کہ بھائی یہاں خوش خبری تو ہے لیکن آپ آرام سے آجائے گا تو بس پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہاں آگئے اور اس کے بعد یہ کیوٹ سا بیبی یہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر اس کا چہرہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو جب یہ چالیس دن گزر جاتے ہیں نا تو نہا لے گی تو انشاءاللہ بھاوی سے جازت لے کے پھر میں اس کا چہرہ آپ کو دکھاؤں گی تو میرے دل نے ابھی مطلب نہیں کہا کہ میں اس کو شو کرتی اس لیے جو ہے ہم نے تھوڑا کبھار کیا اس کو اللہ دل اس کو لمبی زندگی دے صحت دے آمین اور یہاں پر میں کر رہی ہوں پیٹس فرائی چکن پیٹس میں بنا رہی ہوں آپوں کے ساتھ چکن برگر میں آپ کے ساتھ نہیں بنا رہی ہوں میں آپ لوگ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہی ہوں چکن برگر اور یہ جھٹ پر چکن برگر بن رہے ہیں یہ فروزن تھے یہ جو چکن پیٹس تھے یہ فروزن تھے یہ میں نے نہیں بنایا میں ایسی جھوڑ بولوں اور پھر بیٹے نے فرمائش کی تھی برگر کی تو یہاں پر جو ہے فرائی کرنے کے لیے میں نے ان کو رکھ دیا اور میری یوٹو فیملی آپ لوگ کیسے ہو سب لوگ ٹھیک ہو اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دینا تاکہ میری جو نیو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور میرا دراز پارٹ ون دراز پارٹ ٹو بھی چینل پر ڈالا ہوا تو پلیز جا کے وزٹ کرو چیز ویلیو کا بھی اور اس کے علاوہ میں جو ہے نتنے ولوگز آپ لوگوں کے لئے لیتی بھی ہوں گی جس کے لئے آپ لوگوں کو میرے چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا جس میں میں آپ لوگوں کو جگہ جگہ کا وزٹ بھی انشاءاللہ دلا کرواؤں گی اور کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہے نا میں رکیم ہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساؤس کو شیئر کرتی میں نے میونیز لیا ملک لیا چلی ساؤس لیا مستر ساؤس لیا بلاک پیپر ڈالا اور یہ بن رہی ہے ایک میری سیکریٹ ساؤس جو کہ میں برگر پہ لگاؤں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا چلی ساؤس بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے نا اس ساؤس کو آپ بنا کے بھی رکھ سکتے ہو کسی بوٹل میں اور جب آپ نے برگر بنانا ہو شورما بنانا ہو تو آپ لوگ یہی ساؤس یوز کرو اور جو اس کے عجزہ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دلا شو کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکو اور کافی دنوں سے روٹین سے جو بنتی ہے نا ایک بات کرنے میں بات چیت کرنے میں تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ روٹین سے میں تھوڑا سا ہٹ گئی ہوں لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ دلا ہمت نہیں ہاری ہوں میں انشاءاللہ دلا میں چینل پہ ضرور محنت کرتی رہوں گی اور یہاں پر جو ہے جلدی 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 جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں کیبچ کو باریک باریک سا چاپ ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا ہے کہ اس طرح سے بند گھو بھی کر کے اس کا کال سلو بنانا ہے ٹھیک ہے نا تو کال سلو بنا کے رکھیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہے فریش کریم اور میونیز بھوڑا سا بلیک پیپر تھوڑا سامنے ٹھیک ہے نا تو فریش کریم جو تھی نا وہ میرے پاس بھی اویل بل نہیں تھی لیکن آپ لوگ نے فریش کریم بھی ڈال لی ہیں ملک ڈالنا ہے بلیک پیپر ڈال لی ہیں اور میونیز ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا تو اور تھوڑی سی آپ نے اس میں شیئر ڈال دی نہیں یہ آپ کا بن جائے گا کال سلو اس میں آپ چاہے ہیں تو کیرٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے بیٹی کو کیرٹ بھی زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے اس کی وجہ سے کیرٹ نہیں ڈال لی میں نے صرف میونیز اور کیبیج ڈالا یعنی کہ بند گو بھی ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا برگر کے ساتھ کال سلو جو کہ ریسٹورن میں ملتا ہے اور ویورز پلیز جا کے چینل کو ضرور وزٹ کر لو چھے سو سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ چینل پہ ریسپیز ڈالی ہوئی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں کلیننگ کا کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کلیننگ بھی کرتے رہنا چاہیے اور ابھی جو ویڈیوز آنے والی ہیں نا آپ لوگ کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب پلو بڑی اچھی آنے والی ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ میں میک آور بھی کر رہی ہوں اپنا جو کچن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک دے رہی ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ اور یہ میں سموسے بنا رہی ہوں تو مطلب جو آلو والا سموسہ ہے وہ روزانہ مجھے پسند ہے کھانے میں تو میں نے جو ہے ایک یوٹیبر کی ریسیپی دیکھی اور اس کو میں فالو کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ شاید مجھ سے سموسے بنیں گے انشاءاللہ تو بن تو جائیں گے تو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہوں میرے سموسوں کا کیا بنا تھا تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہو یہاں پر جو ہے اس کے لیے میں آٹھا لگا رہی ہوں یہ ہے میدہ اور اس میں ہے کیا کہتے ہیں زیرہ اور اس میں میں نے ڈالا گھی اور نمک ٹھیک ہے نا ان چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو بائنڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر تھوڑا سا سکسا جو ہے نا اس کا ڈو بنانا ہے اچھا سموسوں کا جو ڈو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا آپ نے گھی سے جو ہے نا اس کو کرنا ہے اور یہاں پر ایک گندی سی مکھی جو ہے نا وہ مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہے اور جو ہے نا میں خود بھی نہیں ہوں سموسہ بنانے کے لیے تو میں بنا بنا کے انشاءاللہ مجھے بھی آ جائے گا لیکن میں نے یہ چیز بھی آپ لوگوں سے شیئر کی کہ کس طرح سے میں نے فرس ٹائم منی سموسہ بنایا تھا اور آلو کی جو فیلنگ تھی نا سوری اس کا کلپ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی لیکن انشاءاللہ پھر جیسے جیسے میں سموسہ بناوں گی میرا یعنی کہ اپروو ہو گیا خود کا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے بھی میں ضرور اس کو بناوں گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں کر رہی ہوں ڈو اور ڈو کو گونتے رہیں گے گونتے رہیں گے ٹھیک ہے گوندی ڈالیں گے صحیح تو اس کو گوندی نہیں ڈالیں گے مطلب اس کو تھوڑا سا ہارڈ بنانا ہے اور یہ بن رہی ہے آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں ساتھ گپے بھی لگ رہی ہیں تو یہ جو یہ جو ڈو ہے اس کو تھوڑا سا ہارڈ گوندے کا جو ہارڈ گوندے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نہیں ہوں سموسا بنانے میں کیونکہ میں نے پہلے کبھی سموسا نہیں بنائے میری کوکنگ بہت اچھی ہے چائنیز کوزین دوسرا بریانی نہاری پائے سب کچھ مجھے بنانا آتا ہے لیکن سموسا ہلوائی جیسا مجھے نہیں ہی بنانا آتا ہے یہ میں نے ایک یوٹیوبر کو دیکھا تھا اور اسی کو فالو کرتے ہوئے میں ٹرائی کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو گو ڈن کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے کلیننگ کا کام کر لیا جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ساف سے رومال سے اس کو آپ نے ڈھکے رکھ دینا اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پیٹس پہ آ جاتے ہیں پہلے میں نے جو ہے پیٹس بول رہی ہوں برگر پہ آ جاتے ہیں پیٹس لیے سوری تو برگر کو ہم نے کیا کیا برگر کو ہم نے ہلکا سا سیکھ لیا اور جو اس کے بعد پھر میں نے نیچے برگر پہ لگائی میونیس ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں میونیس پھیلا دیں آپ اور اگر آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ کیچپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا کیچپ بھی لگا سکتے ہو یہاں پہ میں نے کیچپ نہیں لگایا دوسری سایٹ پہ سوری میں نے وہ بھی لگایا تھا کیونکہ یہ جو برگرز بنائے تھے میں نے کافی ٹائم پہلے بنائے تھے اور یہ میں نے رکھ دیا تھا تو میں نے بولا تھا میں ولاغ میں ڈال دوں گی اور پھر میں نے انین کے ایک ایک سلائز بھی رکھ دیا اچھا وہ تو لیکن کیا ہوا کہ میں بھول گئی ہمیشہ کی طرح اور جو ہے کافی دنوں سے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے کچھ یعنی کہ ڈسٹربلنس بھی چل رہی ہے اور اس کی ورہ سے جو ہے نا میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں کمپلیٹ اپنا یہ جو میرا بیک اپ میں سمان پڑا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے وہ ڈالا آپ لوگ کے لیے جو میرے ولاغ بنے پڑے تھے وہ ڈالے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے آگے کے نیو ولاغ بھی بنا کے رکھے میں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے اور میں نے پوری پوری ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی لیکن یہ ہے کہ اس پر اتنا زیادہ جو ہے نا مطلب مجھے رسپانس نہیں مل رہا ہوتا تو میں نے دل میں سوچا شاید میرے ویورز جو ہے نا یہ ریسپیز دیکھ دیکھ کر بھی بور ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میرے برگر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے میرے برگر ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کیا کیا میں نے یہ جو سموسے کی ڈو تھی اس کو تھوڑا ٹائم گزر گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے سوچا کہ میں اب یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کا سموسا بنالوں تو پتہ نہیں یہ بنے گا بھی کی نہیں بنے گا اور اس کو جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا ایک یوٹیوبر تھی انہوں نے سموسا بنانا بتایا تھا تو بس انہی کو یعنی دیکھتے میں بنا بنا کے پھر ہم بھی ایکسپرڈ ہو جائیں گے ابھی ان باتوں سے بور نہ ہو جائیے گا تو فیلنگ میں نے بنا کے جو رکھی تھی نا فیلنگ تو اس کا کلپی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا اچھا جیسے انہوں نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی اس کو تھوڑا سا بیل لیا اور انہوں نے تھوڑا زیادہ باری کرنے کے لیے بولا تھا تو یہ کہ مجھ سے پسل پسل کے جا رہا تھا اور مجھ سے نہیں ہنڈل ہو رہا تھا تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس کو سموسا بنانا نہیں آ رہا تو یہ بلا وجہ یہ اس طرح کے کام کیوں کر رہی ہے لیکن یار دیکھو اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور بار بار بزار سے مگا کے کھاتے ہو تو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ چیز آپ کو بنانے آ جائے لیکن یار اس کی فیلنگ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی جب یہ میں نے سموسا کھایا تو مجھے تو خود ہی یقین نہیں آیا کہ یہ سموسے میں نے بنائے ہیں اور اتنے ٹیسٹی بنے تھے بس صرف تھوڑا سا ایک میرے ساتھ مسٹیک ہی ہوئی تھی کہ آپ یہ دیکھ رہو نا سموسا یہ تھوڑا میں نے ذرا زیادہ موٹا موٹا ٹائپ بھیلا تھا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرو دیکھ لو آپ کی بہن کو کوئی بھی پابلم ہو لیکن آپ لوگوں کے لئے تو کچھ نہ کچھ بناتی ہی رہتی ہے یہ سموسے آگ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دو تین چار پتہ نہیں چھے یا ساتھ بنے تھے اس کے بعد کیا کیا میں نے رکھ دی ایک کڑائی ٹھیک ہے نا تو آپ نے بھی اسی طرح ایک کڑائی رکھ لینی ہے موسیقی